السلام علیکم ویورز تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی ریسپی چکن ونگز کا یہ سالن کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا سا یہ سالن بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بہت ہی ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں میں نے شامل کی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر اس ریسپی کو تو اس میں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے ساری چیزیں جو جو اس سالن کے اندر جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے چھکن لے لیا ہے ایک کلو کی قریب چھکے اور یہاں پہ میں نے چار آلو لے لیا ہے یہ دیکھیں چار آلو لیا ہے میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے یہ ٹیماٹر اور پیاز لے لیا ہے دو پیاز ہیں یہاں پہ جس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اور دو ہی ٹیماٹر ہے جس کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ یہاں پہ یہ سارے مسالے ہیں جو میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ لال مرش ہے سپون یہ ہری مرش کا پیسٹ ہے 1 تیس پون ادرہ لسن کا پیسٹ ہے 1 تیس پون نمک حضر ضائق آپ شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 1 تیس پون لیا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے گرم مسار لیا ہوا ہے 1 تیس پون یہ دھنیا پاورڈر ہے 1 تیس پون اور یہ زیرا پاورڈر ہے 1 تیس پون اور یہ نمک 1 تیس پون سے تھوڑا سا کام ہے ٹھیک ہے 1 تیس پون آپ لے سکتے ہیں یہ تیس پتہ ہے ایک لیا ہوا میں نے اور یہ سارے مسار دو الائچی ہے دو تین چار لانگ ہے پانچ چھے کالی مرچ ہے اور ایک دارچی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کروں گے اور ایک کپ یہاں پہ آئل میں نے رکھا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اس پین میں میں آئل ڈال دوں گی اس فلیم میرا آن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ایک کپ یہ آئل کو میں ابھی گرم ہونے دوں گی پین بھی پہلے سے گرم ہو رہا تھا میرا تو آئل بہت ہی جلدی یہ گرم ہو جائے گا میرا ایک ہی منٹ کے اندر یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ دارچی نہیں میں شامل کر دوں گی جو بھی میرے ثابت مسال ہے نا وہ میں سب سے پہلے اس میں فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے تیز پتہ الائچی دارچینی وغیرہ میں پہلے اس کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاس کو شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں پیاس کو شامل کر دیا ہے اب میں پیاس کو اچھی طرح سے پہلے بھونوں گی یہ کچھ اس طرح سے اب ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریے گا ضرور اور اپنے دوستوں تک شیئر کریے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بھونٹ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اچھی طرح سے پیاس کو دیکھیں یہ دیکھیں گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے اب میں اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کروں گی یہ دیکھیں آدھر ارسان کا پیسٹ شامل کیا ہے میں نے اس میں وہے اب میں اس کو بھونوں گی پہلے اس پزے کے ساتھ میکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سے میں اس کو اب بھی اچھی طرح سے بھونو говор باقی چیزیں بھی ون بے ون میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں اس میں تماتر کو شامل کر دیم یہ دیکھیں تماتر کو شامل کر دیا میں نے اب اس میں باقی یہ مسالے بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس ساری چیزیں میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اور اچھی طرح سے میں اس کو ابھی بھونوں گی یہ دیکھیں اس ساری چیزیں میں شامل کر دی یہ دیکھیں یہ میں اچھی طرح سے اس کو بھون لوں گی جب تب مسالہ تیل نہیں چھوڑ دیتا یہ دیکھیں تاکہ اس میں سے کچھے پن کی سمیل بھی نہ آئے مسالے وغیر کی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں بھون لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون دیا ہے اچھا خاصہ یہ دیکھیں تماؤٹر وغیرہ ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں اس سے ہماری حاصل افضائی ہوتی ہے اور یہ ریسپی بھی آپ ضرور ٹرائے کریے گا گھر پہ اور ضرور بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے اور یہ ریسپی آپ کو کتنا اچھا لگا ہے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اکھیں دیکھیں یہ اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون دیا ہے یہ دو چار منٹ تک میں اس کو اور بھونوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مسالہ نا بلکل بھون چکا ہے مسالے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں چکن ونکس کو شامل کروں گی جب بلکل ہمارا مسالہ تیار ہے یہ دیکھیں اب یہ چکن ونکس کو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ جو آپ یوزولی ڈیری روٹین میں بنا سکتی ہیں اپنے گھر پر تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اب میں نے اچھی طرح سے اس کو بھون دیا ہے اب اس سٹیپ پہ میں آلو کو شامل کروں گی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے آلو شامل کر دیا اس کے اندر یہ نہیں اچھی طرح میں اس کو تھوڑا سا میکس کروں گی آپس میں یہ کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں اس کو دھانکے رکھ دوں گی پانس سے چھ میٹھ کے لیے یہ دیکھیں پانس سے چھ میٹھ ہو چکے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا چیک کروں گی اس کو تھوڑا سا میکس کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکہ اچھا خاصا یہ ہم نے اس کو بھونہ ہے یہ اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو ابھی گلانہ باقی ہے ہم نے اس کو بھونہ ہے اس کو گلانہ نہیں اب تک یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑھا ہے اس کا شور باقی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ چیزیں اور پھرکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو سٹیب با سٹیب اس طرح فالو کرتے ہیں آپ اس کو گلانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ آلو وغیرہ کو گلانہ گلانے کے لیے پانی کو شامل کرنا ضروری ہے بلکل آخر میں یہ دیکھیں یہ تقریب ہے میں نے ایک کب اس میں پانی شامل کیا ہے پہلے ہاف کب میں نے شامل کیا تھا اور اب دوبارہ سے ہاف کب کہ اب میں اس کو دھانپ کے رکھ دوں گی اور اس کو گلنے کے لیے کچھ دیر میں اس کو چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تو اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا اس کا جو شوروا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے اس کو میں اچھی طرح کر کے دیکھ لیتی ہوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں تھوڑا دیر اس کو اور ذہنپ کے رکھوں گی کو جو شوروا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں انتوار آپ سکتے ہیں اگر آپFI وہ جہاں پک یہ ہے تو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کا پکسن دیں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اور سا عرق دیکھیں اس سarna اوپر آگیا ہے اب اسی میں میں کچھ موٹی میرے چی lijon Cherche شامل کر دیوں گی یہ دیکھیں میں اس نے دھنیا شامل کر دیا ہے میں نے چاپ کر کے رکھا تھا صرف تین سے چار منٹ کے لئے میں اس کو رکھوں گی بس اور یہ صحیح چیزیں بلکل آخر میں میں نے اس میں شامل کی ہے یہ دیکھیں تاکہ اس کا فلیور تھوڑا سا اس میں آ جائے لیکن پورا یہ گلے بھی نہ یہ دیکھیں اب تھوڑی در کے میں چھوڑ دوں گی تین سے چار منٹ کے لئے بہت ہے یہ دیکھیں اب تین سے چار منٹ بعد میں اس کو دوبارہ چیک کروں گی تا یہ دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا شوروہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی کنسسٹنسی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے سرف کر لیا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو ہماری ویڈیو کا آپ ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے اللہ حافظ